ہلو دوستو اسلام علیکم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں تین اپ ڈیٹ شیئر کرنے والے ہیں جس میں ایک آدمی نے ایک لاکھ ستر ہزار ریال کا گولڈ کو اسمگلنگ کیا ہے قطر سے کیسے کیا ہے وہ آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو چلیے ویڈیو کو شروع کیجئے اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو نہیں سسکرائب کیے ہیں تو چینل کو سسکرائب کیجئے اگر آپ لوگ ابھی تک روسیل والیوارڈ میں نہیں گئے ہیں روسیل والیوارڈ میں جو عید کا میلا چل رہا تھا اس کا آج آخری دن ہے اگر آپ لوگ نہیں گئے ہیں تو آج بھی آپ کے پاس میں ٹائم ہے جانے کا ویڈیو سیپ تو سبھی لوگ چلاتے ہیں ویڈیو سیپ اور فیس بوک اور اسٹاگرام کمپنی کے جو مالک ہے ان کے طرف سے بتایا گیا ہے ویڈیو سیپ ایک نمبر سے آپ چار فون میں چلا سکتے ہیں چار ڈیوائس میں آپ ایک ہی نمبر سے لوگ ان کر سکتے ہیں اس کی جانکاری جو میتا کمپنی کے سی ای او ہے ان کے دوارہ فیس بوک پیچ پر دیا گیا ہے دوستو کتر سے آپ لیگل طریقے سے کتنے ہزار ریال تک کا سامان لے کے جا سکتے ہیں اس کے بارے میں جو کتر کسٹم ڈپارٹمنٹ ہے وہ کہتا ہے پچاس ہزار ریال تک کا سامان کتر سے لے جا سکتے ہیں اور آپ کتر لے کے آ سکتے ہیں ایرلا کے کوچی ایرپورٹ پر ایک پیسنجر پکڑا گیا جس کے پاس میں سات سو اٹھاسی گرام گولڈ تھا جس کا انڈین روپیز میں بات کر لے تو تھری پوائنٹ ایٹ میلین روپیہ ہوتا ہے وہیں کتری ریال کی بات کر لے تو ایک لاکھ ستر ہزار ریال کا گولڈ سمگلنگ کر رہا تھا کیسے لے کے جا رہا تھا کتر سے تو آپ کو بتاتے چلے ریپورٹ میں بتائے گیا ہے جو مسافر تھا اس نے جسم کے اندر کیپسول کے صورت میں چھپایا تھا جو ابھی آپ سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں گوجستہ کچھ مہینے پہلے اسی طرح کے واقعہ کوچی ایرپورٹ پر ہوا تھا جس میں ایک کلو قریبا گولڈ لے کے جا رہا تھا پیسنجر وہ بھی گولف کے دیشوں میں سے دوستو کتر کے جو کسٹم ڈپارٹمنٹ ہے اس کے آنکھوں میں دھول اس پیسنجر نے جھوک دیا پر انڈین جو کسٹم ڈپارٹمنٹ ہے اس سے نہیں بچ سکا تو ایک کہاوت ہے سو سونار کا ایک لوہار کا یہی حال ہوتا ہے اس مگلنگ کرنے والے لوگوں کے ساتھ میں دوستو آج کی تھی یہی ویڈیو اگر ویڈیو سمجھ میں ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سبھی دوستوں کا تہدیل سے شکریہ